جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج پی جی ڈی کے رہنماؤں کی میٹنگ ہوئی یہاں ڈاٹس صاحب کی صدارت میں اور موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو اخباروں میں خبر بھی نکلی ہے شائع ہوئی ہے ڈی لیمٹیشن کے جو پروپوزڈ پروپوزلز ہیں ہماری نظر میں یہ ڈیوائیسیو ہیں اور کسی بھی شکل میں جمع کشمیر کے عوام کے موافق نہیں ہیں مفادات کے حق میں نہیں ہیں آج بھی ہم سب کو معلوم ہیں کہ ری آرگنیزیشن ایکٹ اور جو ایبروگیشن کے بارے میں یکتر فطور پر گیر آئینی ڈنگ سے فیصلے لیے گئے جو ریال سٹیک ہولڈرز ہیں جمع کشمیر لدہ کے ان کے ساتھ مشاورت کے بینا انہیں آن بورڈ لے بینا ہم میں سے کئی پارٹیوں نے کئی سرکردہ شخصیتوں نے چلینج کیا ہے ان تمام غیر جمہوری غیر آئینی حاصلوں کو آنریبل سپریم کورٹ میں ری آرگنیزیشن ایکٹ جس کے تحت یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن کانشوٹ ہوا اور ہماری نظر میں چونکہ یہ سپریم کورٹ کے دائرے اختیار میں ہیں ہم نے چلینج کیا ہے سرکار کو چاہیئے تھا کہ وہ انتظار کر لیتے ایسے معاملات میں جلد بازی سے کام لینا نہ قومی مفاد کے حق میں ہیں نہ ہی جمہور کشمیر کے عوام کے خط میں ہیں بہرحال جو اب سفارشات سامنے آئی ہے ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو کانشوشنل فریم ہے ڈی لیمیٹیشن کے لیے بھی اور جس میں سنسس ہی ایک بنیاد بن سکتی ہے آبادی اس کو اگنور کیا گیا ہم نے بار بار یہ دہر آیا ڈاکٹر صاحب کی قیادت میں ایک بار ترمیم بھی ہوئی جسے سپریم کورٹ نے بھی چلنج کیا گیا تھا لیکن مانا نہیں کہ بھائی ڈی لیمیٹیشن کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں جب سنسس ہو اس کے مطابق ڈی لیمیٹیشن یہاں بھی ہو ایک طرف بی جی پی کی سرکار کہتی ہے کہ ہم مین سٹیمنگ چاہتے ہیں جمہور کشمیر کی دوسری طرف جلدوازی سے الگ تھلگ رہ کر کئی معاملات میں کام کر رہی ہیں جس سے نقصان ہوگا قومی وحدت کو بھی اور عوام کے خواہشات کو بھی ذکھ موچے گا ہمیں افسوس یہ ہے کیا آج بھی کانسٹیوشن اور جو باقی قائدے ذابطے ہیں کیا وہ جمہور کشمیر میں آپریٹیو نہیں ہیں کیا یہاں سب کچھ معتل کیا گیا ہے یہ ہمارا سوال ہے پورے ملک سے ملک کے رہنماؤں سے سیول سوسائٹی سے دو ہزار گھیرہ کا سنسس کیا بتاتا ہے ہم اور کچھ نہیں مانگتے ہم یہ مانگتے ہیں کہ بھئی آبادی کو مجھے نظر رکھتے ہوئے اگر سیٹوں کو بھڑانا بھی ہے تو کچھ قائدہ ہونا چاہیے کچھ ذابطہ ہونا چاہیے اور جہاں تک ہمارے رہنماؤں ڈاکٹر صاحب مسعودی صاحب ایس پارلیمنٹ میمبر وہاں گئے انہوں نے یہی بات دور آئی وہاں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم نے زور دے کر کہا کہ یہ عوام کے خواہشات کے مطابق نہیں ہیں بلکہ یہ جو جمہو کشمیر لدھاک جمہو کشمیر خاص طور پر ریجنل سطح پر دوریاں پیدا کرنے کا ایک قدم ہے کومنیٹیز کے اندر جو پہلے ہی شکشو بات ہیں ان کو بڑھانے کی غرض سے ہیں اور سیدھا جو ایجنڈا ہے بی جے پی کا ہر سطح پر ملک میں بھی اور یہاں جمہو کشمیر میں بھی کہ لوگوں کو تقسیم کھرو بانٹو اور یہی کچھ ڈی لیمٹیشن کمیشن کی جو یہ سفارشات ہیں ہمیں در ہے کہ اگر ایسے فیصلے لے گئے اور ان پر عمل ہوا جمہو کشمیر کیا کرائیسس بہرانی قیفیت اور زیادہ ڈیپن ہو جائے گی دوریا جو پرائیم منسٹر آف انڈیا نے کہا تھا آر پارٹیز میٹنگ میں کہ ہم سب کا ایجنڈا ہونا چاہیے دلی کی دوریاں اور دل کی دوریاں کم کرنا پرائیم منسٹر صاحب ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسے فیصلے لے کر دلی کی دوریاں بھی بڑے گی اور دل ٹوٹ جائیں گے ہمارے لوگوں کے ہم سب کے ایسا نہ کریں یہ ہماری درخواس ہے اہل اقتدار سے بھی کمیشن سے بھی اور باقی پارلیمنٹ آج کل چل رہا ہے سب ہی پارٹیوں کے رہنماؤں سے بھی کہ وہ اس آواز کو سنے جہاں تک پی اے جی ڈی کا تعلق ہے ہم تربدار نہیں ہیں ایک خطے کے ایک کمیونٹی کے ہم تربدار ہے جمہو کشمیر لدھاک کے ہر کمیونٹی کے ہر ریجن کے سب ریجن کے اور ہم کسی بھی ڈھنگ سے کوئی بھی طریقے کار جو گہرائی نہیں ہوگا گہر کانونی ہوگا جو جمہو کشمیر کے جن تھا میں دراد پیدا کرے گا ہمیں منظور نہ پہلے تھا نہ آئندہ نہ آج منظور رہے گا ہمیں یہ بھی افسوس ہے کہ آج کئی کوششے ہو رہی ہے کہ جو ہماری گجر آبادی ہے اور پہاڑی سپیکنگ لوگ ہیں ایک تو ہندو مسلمان کو لڑانا جمہو کشمیر کو لڑانا لیکن اس کے ساتھ ہی اب ایک اور نسکہ آزمایا جا رہا ہے محض ووٹ بٹورنے کے لیے افسوس ہوتا ہے کیا ہمارے ملک کی پالیٹی اس لیول پر پہنچ گئی ہے جہاں اب ووٹ کی خاطر سب ہی سیمائیں آئین کی اخلاق کی پروسیجر کی ان کو ختم کیا جائے ووٹ اپنی جگہ لیکن عوام کی اکتا لیکن ایک بات اور ہم کہنا چاہیں گے لا کوشش کرے وہ ہماری اکتا کو توڑنے کی وہ کامیاب نہیں ہوئے کسانوں کی اکتا کو توڑنے میں اور ہمیں امید ہے کوئی بھی ڈنگ اپنائیں ہماری اکتا کو جمہو کشمیر میں رہنے والے لوگوں کی اکتا کو ہارمنی کو بائی چھارے کو کوئی بھی کوشش توڑنے کی رہے سرکار کی طرف سے یا کسی بھی طریقے سے کسی بھی وجہ سے ایسا ہو ہم اجازت دیں گے نہیں ہماری آواز متفق کا طور پر بلند ہوتی رہے گی for the welfare of our people for the rights of our people and for the unity of all the regions and all the communities of جمہو اور کشمیر and besides we have decided we will use every opportunity and every forum we will reach to the people of india to the mainstream political parties including those who do not agree with us ہم ان سے بھی approach کر لیں گے کہ وہ ہماری درد کو پہچانے ہمارے rights کے بارے میں جو کھلواڑ کرنے کی کوشش برابر جاری ہے سرکار کی طرف سے ان کو سمجھنے کی کوشش کر لیں اس کے implications بہت زیادہ سنگین ہوں گے اور اسی وجہ سے ہم نے یہ پی اے جی ڈی کے رہنماؤں نے آج یہ فیصلہ کیا ہم امن چاہتے ہیں ہم کسی بھی صورت میں کنفرنٹیشن نہیں چاہتے ہیں نہ کسی ادارے سے نہ سرکار سے لیکن عوام کے لیجٹیمیٹ رائٹس کے ڈیفینس میں ہم پرامن آواز اٹھاتے رہیں گے ہر شکل میں اور اسی وجہ سے ہمارا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم سری نگر میں پرسٹ جنوری گھیرہ بھجے ایک احتجاج پرامن پیسپل ڈیمانسٹریشن پروٹیس اگینس دے پروپوزلز پوٹ فارورڈ بائی ڈیلیمیٹیشن کمیشن جنوری خلفرورن کم مثل تو مجیونس بیشهر ہم جو جو بد mai مجیونس مجیونس اور جو ڈیمانسٹریشن الانیشن it will create much more bigger void between the communities between the regions which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well and finally it will damage the interests of the country as a whole thank you very much thank you very much your mentor and my name is very very well i mean I hear you hear my the the I I